منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد سراللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ وآرک وسلم تسلیمہ کشمیر وقت کی نوکے کلم سے تپکنے والا لہورن سوالیہ نشان عصر حاضر کا سب سے بڑا علمیہ اور سنگینوں کے سائے میں مقید اقوام متحدہ کے خوابیدہ ضمیر کو جنجورتے ایک کروڑ پچیس لاکھ سے زائد انسان جن کو ہر بار ایک ظالمانہ کاری زرب کے ساتھ مزید سسکایا جاتا ہے پانچ اگست دوہزار انیس میرے مظلوم کشمیر کی تاریخ کا سب سے تاریخ دن جب پڑھنے والی ظالمانہ زرب زندگی نہیں شناخت چھیننے کے لیے لگائی گئی کشمیر سے اس کی خصوصی حیثیت چھین لی گئی اور آج قریب یارہ سو روز گزرنے کے بعد بھی وہاں زندگی کو صرف اس لیے مفلوج بنا کر رکھا گیا ہے کہ کہیں کوئی اور برہان وانی کوئی افضل گرو کوئی مقبول بٹ کوئی یاسین ملک اپنی دہار سے دہلی کو دہلا نہ دے ہمارے کشمیر اور کشمیریوں سے جڑے اسی نازک اور دلخراش مسئلے پر آج کے دن اور اس تقریب کی مناسبت سے یہاں آنے والی پہلی مقررہ ہماری ساتھی انٹرن نورالکمر ہیں جن کا تعلق نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے شعبہ بینڑا قوامی تعلقات کی مکات ششم سے ہے میں ملتمز ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور موضوع تقریب پر اپنے خیالات سامعین کے گوشت گزار کریں